ہم ریلائیبیلٹی والے میئرز کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم نے اس سے پیچھے سپلٹ ہاف ریلائیبیلٹی جو کہ انٹرنل کنسسٹنسی کا میئر تھا وہ ایکسپلین کی اسی کی ایک ایکسٹینڈڈ سورت جو ہے وہ کران بیک ایلفہ ریلائیبیلٹی میئر ہے کران بیک ایلفہ بھی ٹیسٹ کی انٹرنل کنسسٹنسی کا ہی میئر ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیکھئے جب ہم سپلٹ ہاف کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کو دو حصوں میں سپلٹ کر دیتے ہیں اور دو حصوں میں سپلٹ کرنے کے ایک ٹیسٹ کو بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں لیکن آپ وہاں صرف ایک طریقہ استعمال کر کے اس کے دو حصے بنا لیتے تھے مثال کے طور پر آپ نے بیس سوالوں کے ایک ٹیسٹ کو دس اور دس کے دو حصوں میں تقسیم کیا تقسیم کرنے کا طریقہ ہم نے کیا رکھا کہ ایون نمبر والے آئیٹم دو چار چھے آٹھ ایک طرف کر لیے اور جن آئیٹم کا نمبر آڈ تھا یعنی ون تھری فائیو سیون نائن وہ آئیٹم ملہدہ کر لیے اور دو حاف بنے دونوں پہ آپ کی پرفارمنس کے جو سکور آیا اس کو آپس میں ریلیٹ کیا اب کوئی بھی کوئیسن کر سکتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کیوں اس کا حاف کیا آپ اور بھی طریقوں سے حاف کر سکتے تھے مثلا آپ پہلے دس آئیٹم کا ایک حاف بنا لیتے اور دوسرے دس آئیٹم کا ایک اور حاف بنا لیتے تو یہ بھی تو حاف تھے اس طریقے سے بھی نکالا جا سکتا تھا ریلیشنشپ آپ نمبر ون آئیٹم ایک طرف رکھتے اور نمبر بیس کو دوسری طرف لے جاتے ٹو ادھر رکھتے اور تھری ادھر رکھتے اور فرض کر لیں ایٹیم دوسری طرف لے جاتے اور اس طریقے سے بھی آپ سپلٹ کر کے دو حاف بنا سکتے ہیں آپ بے شمار طریقوں سے ایک بیس آئیٹم کے ٹیسٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے تھے آپ نے ایک دفعہ ایک طریقے سے کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے کرتے تو آپ کا جو ٹوٹل سکور ہے دونوں حاف کا وہ ایک جیسا نہ آتا اور پھر ان کا انٹر جو آپس میں ریلیشنشپ ہے وہ بھی فرق آتا اس بات کو آنسر کرنے کے لیے کران بیک نے یہ طریقہ دریافت کیا بلکہ طریقہ وہی تھا اس کو مختلف شکلوں میں ایکسپلین یوں کیا کہ آپ کسی بھی ٹیسٹ کو لیں اور اس کو اس کے تمام ممکن طریقوں سے دو حصوں میں تقسیم کر دیں مثلا میں نے ایک ٹیسٹ لیا پہلے اس کو ایون نمبر والے آئیٹم اللہ دا آڈ والے اللہ دا کر کے ایک stylist ایڈیسٹریبوشن بنا دی اور وہ آپ کا سکور پہلے حاف پر دوسرے حاف پہ نکال کے اپنے پاس لکھ لیا پھر میں نے اسی ٹیسٹ کو ایک اور طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا پہلے دس آئیٹم اور آخری دس آئیٹم اور پر آپ کا پہلے دس آئیٹم کا average score لیا دوسرے کس کو ٹوٹل لیا اور دونوں سکور اپنے پاس نوٹ کر لیے پھر میں نے اسی ٹیسٹ کو ایک تیسرے طریقے سے دو عصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر پہلے حصے پر آپ کا سکور لکھ لیا اور دوسرے حصے پر آپ کا سکور لکھ لیا اور اس طرح جتنے ممکن طریقے سے ان تمام طریقوں سے اس کو ہافز میں ڈیوائیڈ کیا ہر دفعہ اس کے ٹوٹل سکور اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے لیے میں نے کسی ٹیسٹ کو میکسимом پانچ طریقوں سے دو اسوں میں تقسیم کر سکتے تھے میں نے اس طرح اس کو تقسیم کر لیا اور ہر دفعہ آپ کے سکور کا پیر اپنے پاس نوٹ کر لیا پھر ان سکورز کی ایوریج نکالی اور ان کو آپس میں ریلیٹ کر دیا تو اب وہ جو امکان تھا کہ ہاف میں تقسیم کرنے کا جو طریقہ اکار ہے وہ آپ کے ریلیشنشپ کو افریکٹ کر سکتا ہے سکورز کے وہ والا ایلیمنٹ اس میں سے ایلیمنیٹ ہو گیا تو ہم نے اس طریقے سے تمام پاسیبل ویز میں ٹیسٹ کو ہاف میں تقسیم کیا اور پھر ان کے سکورز کے درمیان ایوریج نکال کے ان کا ریلیشنشپ نکالا تو ہم کہیں گے کہ جب یہ پروسیجر ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم کرون جو میر آتا ہے اس کا نام کرون بیک آلفا ہے یہ دوبارہ وہی انٹرینل کنسسٹنسی کا میر ہے اس کو ایک اور طریقے سے جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹر آئیٹم ہم نے نکال دیا ہم ہاف میں سپلٹ کرنے کے چکر میں ہی نہیں پڑتے کیونکہ ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم اتنے سارے مختلف طریقوں سے ہاف میں تقسیم کریں تو ہم ہر آئیٹم کا دوسرے آئیٹم کے ساتھ ریلیشن نکال لیتے ہیں اب وہی آئیٹم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سپلٹ ہوں گے تو مختلف دو جو فارم بننے ہیں دو ہاف بننے ہیں ان میں یہی آئیٹم شفل ہونے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ اس چکر میں پڑھیں کانسیپچوری کے اس کو سارے طرح کے ہاف میں ڈیوائیڈ کریں ہم کہتے ہیں اس کمپلیکس بات کو چھوڑو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہر آئیٹم کا دوسرے آئیٹم سے ریلیشن نکال لیتے ہیں اور پھر ان ریلیشنشپس جو ہیں ان کے ایبریج میں ایک ریلیشن نکال دیں گے تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ کران بیک الفہ نکل آیا تمام پاسیبل ہاف کا اس طریقے سے ہم نے احاطہ کر لیا دونے والا میئر ہے انٹرنل کنسسٹنسی کا اور جب آپ ڈیٹا انیلیسز اپنے ریسرچ میں کرتے ہیں ایس پی ایس ایس یا کسی اور سافٹ ویر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی میئر جو ہے عموماً استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اس کو ایس پی ایس ایس میں رن کریں گے اس ٹیسٹ کو تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کے ٹیبل جنریٹ کرے گا یہ ٹیبل میں آپ کے سامنے مختصر ان ایکسپلین کرتا ہوں جو اوپر چھوٹا ٹیبل لکھا ہوا ہے وہی کہتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کی ریلیابیلیٹی پوائنٹ ایٹ زیرو فائیو ہے یا پوائنٹ نائن زیرو فائیو ہے یہ زیرو اور ون کے درمیان ایک نمبر آئے گا اور آپ کے ٹیسٹ میں ٹوٹل آئیٹم نو تھے اب نیچے والے ٹیبل میں دیکھئے کہ نو آئیٹم نظر آ رہے ہیں question 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور ان کے آگے ہر ایک کے آگے آپ دیکھئے کہ جو پہلا کولم ہے وہ ہے scale mean if item deleted اور تیسرا کولم ہے item correlation کا corrected item correlation کا اب آپ اس کو یوں پڑھئے کہ مثلا question number 1 کے آگے number لکھا ہے 0.833 اس کا مطلب یہ ہے یا کہ میں اس item number 1 کا item number 2 سے میں نے relationship نکالا item 1 کا item 3 سے relation نکالا item 1 کا item 4 سے relationship نکالا یعنی question number 1 جو ہے اس کا باقی تمام کے ساتھ relationship نکالا اور ان relationship کی average نکال لی تو وہ 0.633 آتی ہے جو اس table میں لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے سو اس item کا باقیوں کے ساتھ relation اتنا ہے اچھا relation سے مراد کیا نکال رہے ہیں internal consistency سو اس کا مطلب ہے کہ یہ item وہی چیز measure کر رہا ہے یا اسی کا کوئی پہلو measure کر رہا ہے جو باقی items measure کر رہے تھے تو اس بات کا امکان 0.633 یعنی 63.3% ہے یہ اس سے مراد ہے جی اسی طرح ہر item کے آگے اس کے جو relationship ہے دوسرے items کے ساتھ average relationship ہے وہ دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھئے ایک item number 8 ہے جو 0.128 ہے یعنی اس کا relationship جو یہ item 8 جو چیز measure کرتا ہے وہ اور جو باقی item چیزیں measure کر رہے ہیں ان کے درمیان relationship اس سے صرف 12% ہے یا 13% ہے 12.8 تو یہ بہت poorly poorly related ہے یعنی یہ وہ چیز measure کرتا ہے جو دوسرے item شاید measure نہیں کر رہے ہیں تو یہ item دوسرے items کے ساتھ internally consistent نہیں ہے یا بہت کم ہے تو اس سے پتا چلا کہ باقی item test میں جو چیز دیکھنا چاہ رہے تھے اس item میں وہ نہیں دیکھی جا رہی سو اس items کو میں جب analysis کروں گا تو اس item کو میں اپنے scale سے اپنے tool سے نکال دوں گا کیونکہ یہ internally consistent نہیں ہیں دوسرے items کے ساتھ سو لہٰذا آپ اس طریقے سے ان numbers کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے item internally consistent ہیں کون سے نہیں ہیں ان کو آپ کسی دوسرے item سے replace کرتے ہیں یا test میں سے نکال دیتے ہیں سو اس طرح کی output آپ کے سامنے SPSS میں آتی ہے اور میں نے آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ مختصرا سمجھایا یا test میں آپHeal en ٹوا× Ih ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و ۱ 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